شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہموالا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل چالیس سال تک وادی تیہ میں سرگردان رہے یہاں تک کہ حارون علیہ السلام اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ان کے بعد بنی اسرائیل کی باغ دور یوشا بن نون علیہ السلام نے تھام لی آپ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے آپ نے ہر ممکن حد تک بنی اسرائیل کے معاملات کو درست کیا چالیس سال کا عرصہ پورا ہو گیا تو یہ بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کی طرف چلے کیونکہ یہ بات ان کے لیے لکھی جا چکی تھی کہ وہ وہاں سکونت پذیر ہوں گے سورت المائدہ آیت اکیس میں یہ ذکر موجود ہے اے بھائیو تم عرض مقدس یعنی ملک شام میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے داخل ہو چلو اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے مقصد یہی تھا کہ ایلیا شہر ان کا مسکن بنے اور وہ اس میں حکومت کریں انہیں میدان تیہ میں محصور ہونے کی سزا اس بنا پر ملی تھی کہ وہ یہاں کے زبردست اور جنگ جو لوگوں سے در کر شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے چالیس سال تک واز و نصیحت کی وجہ سے وہ اس میں داخل ہونے کا پختہ عظم کر چکے تھے اس لیے شہر میں داخل ہو گئے پچھلے حکم کا انکار کرنے والے اور بچھرے کی پوجہ کرنے والے ہٹ دھرم لوگ مر کھپ چکے تھے اس وقت کے لوگ ان کی نسل سے پیدا ہوئے تھے ان میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے بچھرے کی عبادت کی ہو جب یہ لوگ یوشہ بن نون علیہ السلام کی قیادت میں مقدس شہر کی طرف جہاد کے لیے چلے اور وہاں پہنچے تو دشمن ابھی تک موجود تھا بنی اسرائیل نے چھے ماہ تک ان کا محاصرہ جاری رکھا وہ زبردست جنگ جو قوم تھی بنی اسرائیل سے ان کا آخری مارکہ جمعے کے دن ہوا یہ لوگ ہفتے کو لڑائی نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ دن ان کی عبادت کا تھا اس دن عبادت کے علاوہ ہر کام حرام تھا لڑائی بھی ممنوع تھی اثر کے وقت مارکہ ہوا بنی اسرائیل بڑی حد تک کامیابی حاصل کرتے آگے بڑھتے چلے گئے لیکن اسی وقت سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا اس طرح صورتحال نازک ہو گئی بنی اسرائیل جمعے کی شام سورج غروب ہوتے ہی ہفتے کے دن کی عبادت شروع کر دیتے تھے اب اگر سورج غروب ہو جاتا تو وہ لڑائی بند کرنے پر مجبور ہو جاتے اس طرح ان کی فتح درمیان میں رہ جاتی اس موقع پر یوشا بن نون علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھا اور بولے تو بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے اور میں بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوں یعنی ہم دونوں ہی اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں پھر آپ نے یہ دعا کی اے اللہ اسے ہمارے اوپر روک دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام احمد رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج کسی بشر کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشا بن نون کے جبکہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر شروع کیا تو ان دنوں میں یہ واقعہ رونما ہوا سورج کا اسی جگہ رک جانا اللہ تعالی کا ایک عظیم موجزہ تھا سورج اس وقت تک رکا رہا جب تک کہ فتح حاصل نہ ہو گئی اور وہ بیت المقدس میں داخل نہ ہوئے یوشا علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ رکو کی حالت میں دروازے سے گزرو اور زبان سے کہو ہتتا تن اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے مطلب یہ تھا کہ گزشتہ سالوں میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ان سے ہمیں پاک فرما اللہ تعالی سورة البقرہ آیت اٹھاون میں فرماتے ہیں اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے ہتتن کہو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ آتا کریں گے القدس فلسطین کا دارالخلافہ تھا یہاں ہر طرف سے پھل آتے تھے خود بھی زرخیز علاقہ تھا اللہ تعالی نے فرمایا جو جی چاہتا ہے کھاؤ پیو جب اس نئی نسل کو یہ حکم ملا تو اپنے آباؤ اجداد کی طرح انہوں نے بھی نافرمانی شروع کر دی ان کے دلوں میں ایمان تو تھا لیکن مضبوط نہیں تھا اسی وجہ سے وہ یوشا علیہ السلام کے ساتھ مزاق کرنے لگے اور ہتتن کی بجائے ہنتتن فی شعارتن کہنا شروع کر دیا اس کا مطلب ہے گندم اپنی بالی کے اندر اور بغیر سجدہ کیے اندر داخل ہو گئے اس بارے میں اللہ تعالی سورة البقرہ آیت 69 میں فرماتے ہیں ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا اس بات سے ان کی ہٹ دھرمی اور سرکشی کا بخوبی اندازہ لگائے جا سکتا ہے اور اس بات کا بھی اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ احکام الہی کے ساتھ استہزاء و مزاق ان کے لئے معمولی حیثیت رکھتا تھا یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس قدر زوال پذیر ہو جائے تو وہ احکام الہی کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتی ہے اور جب کسی قوم کی حالت اس حد تک خراب ہو جائے تو اس پر اللہ کی طرف سے اطاب ضرور نازل ہوتا ہے چنانچہ ان پر بھی عذاب الہی کا کوڑا برسا اللہ تعالی سورة البقرہ آیت 69 میں فرماتے ہیں ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا ان لوگوں نے اپنی ہڑ تھرمی کی وجہ سے اللہ کے احکامات میں تبدیلی کی اس طرح آیات الہیہ میں تحریف کا دروازہ کھلا اور یہ لوگ تورات اور کلام الہی میں تبدیلیاں کرنے لگے بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا نتیجہ یہ کہ ان پر عذاب نازل ہوا صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تاؤن ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر یا تم سے پہلے کسی امت پر بھیجا گیا چنانچہ بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہو گیا اس کی وجہ سے ایک ہی دن میں بیس ہزار افراد لقمہ اجل بن گئے یہ دیکھ کر وہ اللہ سے پناہ مانگنے لگے کس قدر عجیب لوگ تھے اللہ کی آیات کو مزاق کا نشانہ بنایا کلامِ الہی میں تحریف کی اس کے نتیجے میں تاؤن نے دبوچ لیا تو معافیہ مانگنے لگے بہرحال اس طرح ان کی زندگی فلسطین میں شروع ہوئی ان پر کچھ حاکم حکومت کرتے رہے تاکہ ان کے دنیاوی معاملات سلج جائیں انبیاء کرام ان کے دینی معاملات میں تربیت کرتے رہے ان کا دین بادشاہت سے جدہ تھا دین علیہدہ ہو گیا اور حکومت علیہدہ ہو گئی حکومت اور اقتدار یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودہ کی اولاد میں تھا اور نبوت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوہ کی اولاد میں تھی انبیاء کرام رشت و ہدایت کا کام کرتے رہے ان سے مشاورت بھی رہی لیکن دنیاوی معاملات کی باگڈور صرف بادشاہوں کے ہاتھ میں تھی حکومت اور نبوت کی یہ جدائی یوشع علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئی یوشع علیہ السلام جب تک زندہ رہے وہ ان کے بادشاہ بھی رہے اور وہ نبوت سے بھی سرفراز تھے یوشع علیہ السلام کی وفات موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ستائیس سال بعد ہوئی آپ نے ایک سو ستائیس برس کی عمر پائی موسیقا موسیقی